اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے بیسل سیڈز کے بارے میں جس کو عام لفظوں میں تکھ ملنگا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تکھم ملنگا کہا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں جن کو اگر آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ پھول جاتے ہیں پاکستان کے اندر تکھ ملنگا کا شربت ہے وہ کافی درمیوں کے اندر کامن ہوتا ہے اور اچھا لوگ اسے پیتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ اس کے وہ ساتھ کون سے بینیفیٹس ہیں جن کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے روزانہ استعمال سے تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رچ ہوتا ہے منرلز کے اندر یعنی اس کے اندر کیلشیم مگنیشیم اور آئرن کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے آپ کی جو ڈیلی کی کیلشیم مگنیشیم اور آئرن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا تقریباً دس سے پندرہ فیصد حصہ آپ صرف ایک چمچ تکھ ملنگا سے حاصل کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر اگر بات کریں تو یہ بہت ہائی ہوتا ہے فائبر کے اندر فائبر جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہوتا ہے کہ جو سٹول ہے جو پخانہ ہے اس کو بل کرنے میں فائبر کا ہی رول ہوتا ہے اکثر لوگ اپنی خوراک کے اندر فائبر کا پروپر استعمال نہیں کرتے جس وجہ سے انہیں قبض جیسے مسائے رہتے ہیں تو وہ لوگ جو رزانہ اس کا ایک چمچ پییں گے وہ کانسٹی پیشن سے قبض سے بچ سکتے ہیں تیسری نمبر پر اگر بات کریں تو یہ آپ کے جو گٹ کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مقدار کو یہ بڑھاتا ہے اس سے آپ کی گٹ کی ہیلتھ بہتے رہتی ہے وہ لوگ جن کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے کانسٹی پیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا ایر ریگولر ان کو سٹولز آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی بینیفیشل ہوتا ہے لنگا کا کہلیں کہ ایک چمچ دودھ کے اندر مکس کر لیں اور اس کو صبح ارلی مورننگ پی لیں تو یہ آپ کو فل رکھے گا آپ کو ناشتے کے بھی ضرورت نہیں رہے گی اس طرح سے یہ آپ کو ویٹ لوز کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے پانچوے نمبر پر یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوا ہے یہ دیکھا گیا ہے کچھ ریسرچیز کے اندر کہ اگر ہر کھانے سے پہلے کچھ تکھو ملنگا کھایا جائے تو اس سے آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ تقریباً سترہ پرسنٹ تک کنٹرول ہو جاتا ہے چھٹے نمبر پر اگر بات کریں تو کچھ ریسرچیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کلسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے اور ساتھوں اور سب سے اہم جو اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس یہ ایک اہم سورس ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا جو پلانٹ بیسیکلی پلانٹ بیس یہ سورس ہے اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ فیٹی ایسٹس ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت بینیفیشل ہیں یہ آپ کی دماغی حالت کو انگزائٹی کو ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکین کی جو کیئر ہے وہ کرتے ہیں آنکھوں کی کیئر کرتے ہیں اسی طرح ڈل کے امراض سے بھی اومیگا تھری فیٹی ایسٹس جو ہیں وہ بجاتے ہیں تو جو ہیلڈی فیٹس ہوتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس وہ بھی ایک اہم سورس ہے توخم لنگا کا تو یہ ساتھ بینیفیٹس ہیں جو آپ توخم لنگا سے حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں میں جو اس کو استعمال کرتا ہوں وہ اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ ایک چمچ جو ہے وہ رات کو تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے اس کو میں کسی گلاس میں ڈام کے رکھ دیتا ہوں اور صبح کو وہ ایک چمچ جو ہے وہ دودھ کے اندر مکس کر کے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس میں چینی وغیرہ نہ ڈالیں ورنہ آپ تھوڑا ٹیسٹ دینے کے لیے تھوڑا چینی وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو دن میں ایک بار ہی پی لیں تو آپ یہ سارے بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں بے شک آپ اس کو آلٹرنیٹ اے پہ یا دو دنوں کے بعد استعمال کرنے لیکن آپ اس کو اپنی ڈائیٹری روٹین کا اگر حصہ بنا لیں تو یہ آپ کی صحت کے اوپر بہت اچھے اثرات چھوڑے گا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیوز کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ